ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو ما چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یوٹیوب چینل کا نام کیسے چینج کریں اور ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کی کٹیگری کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو پہلے کام کر لیتے ہیں بھئی یوٹیوب چینل کا ہم نام کیسے چینج کریں گے بٹ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا کیونکہ آپ لائک نہیں کرتے لائک کر دو چینل پر فرسٹ ٹائم چینل کو سبسکرائب کر دو اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹفکیشن کو بھی کلک کر دو تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جا سکے اب چلتے ہیں بھی یہاں پہ آپ کو موبائل کی سکرین دیکھ رہی ہوگی ہمیں اپنے یوٹیوب چینل کا نام چینج کرنا ہے تو اب آپ ویٹی سٹوڈیو جو ایپ ہوتی ہے اس سے بھی کر سکتے ہو ویٹی سٹوڈیو ایپ آپ پلے سٹوڈ سے انسٹار کر لینا میرے پاس یہاں پہ پڑھئے ہوای ٹی سٹوڈیو اگر آپ ایک یوٹیوبر ہو تو آپ یقین ہے اس کا یوز کرتے ہوگے آپ کو سمپلی اس کو اوپن کر لینا ہے جب دوستو آپ اس کو اوپن کر لوگے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک انٹرفیس آئے گا رائٹ سائیڈ پہ اوپر تین نوٹفکیشن ایک نوٹفکیشن ہے پلاہ سال ساتھ میں لوگو ہے تو آپ کو لوگو کے اوپر کلی کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھو گے تو یہاں پہ آپ کو پینصل بنوی دکھائی دی رہی ہوگی اس پینصل کے اوپر آپ کو سمپل کلی کر دینا ہے بہت ایزی سٹیپ ہے اب یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ آپ چینل بینر چینل نیم چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھنے نیم تلحہ ان کے یہ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے تو میں اس پینصل پہ کلی کروں گا جو میرے نام کے سامنے ہے اب یہاں پہ جو آپ نے نام چینج کرنا ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہو جیسے میرا جو بھی نام ہے میں بھی چینج نہیں کرنا چاہنا لیکن آپ یہاں سے کر سکتے ہو آپ نے جو نیا نام رکھنا ہے چینل کا وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں اور ایک بار یہاں پہ یاد رکھنے ہیں نیچے لکھا ہوئے changes to your name will be reflected only on youtube کہ یہ جو آپ نام چینج کر ہوگے اس سے جی میل کا نام چینج نہیں ہوگا بلکہ آپ کے یوٹیوب چینل کا نام ہوگا ٹھیک ہے you can change your name twice in 14 days یعنی کہ چودہ دن کے اندر اندر آپ دو بار نام کو چینج کر سکتے ہو اب آپ نے نام چینج کر لیا آپ نے یہاں پہ جو سیو کا بٹن ہے سمپل سا سٹپ ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو آپ کا نام کیا ہوگا چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک ہو گیا اب بات کرتے ہیں کہ بھئی جو یوٹیوب چینل کی کٹیگری ہے وہ کیسے سیلیکٹ کریں ایسے سیلیکٹ کرنی ہے کہ اب جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس میں جو کٹیگری ہے آٹو سیلیکٹ ہو جائے اس کے لیے آپ کو گوگل کروم براؤر کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے studio.youtube.com جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے بلکل آپ نے اسی کو کاپی پیسٹ کرنا ہے studio.youtube.com آپ نے بھی پراپر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اب کیا ہوگا کہ اب یہاں پہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ سائیڈ میں اوپن ہوگا یہاں تین ڈاٹس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ڈیسک ٹاپ سائیڈ اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اب ہمارا جو یوٹیوب سٹوڈی ہے وہ ڈیسک ٹاپ سائیڈ میں اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے نیچے کی طرف اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ اگر میں زوم کر کے دکھا ہوں اس طریقے سے تو یہاں پہ ایک سیٹنگ کا آئیکان آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد اس طرح سے انٹرفیس آئے گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے ویسے تو آپ شانے لیفٹ سائٹ پہ مٹ آپ کو اپلوڈ ڈیفارڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایڈوانس سیٹنگ ہے اس پہ کلک کرنا ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھو اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تو یہاں پہ کٹیگری کون سی سیلیکٹ ہے سائنس ان ٹیکنالوجی آپ کا کوئی بھی چینل ہو سکتا ہے جیسے کی میوزک ہے ہاو ٹو انڈ سٹائل ہے تو میرا کون سا ہے بھئی سائنس ان ٹیکنالوجی ہے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ کی کون سی کٹیگری ہے چینل کی وہ جاننے کے لیے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا دینا میں آپ کا چینل دیکھ کے اس کی کٹیگری آپ کو بتا دوں گا اب یہاں پہ میں نے سیلیکٹ کر لی فارگنبر سائنس ان ٹیکنالوجی اس کے بعد یہاں پہ جو کلوز اور سیو کا بٹن ہے آپ نے سیو کی اوپر کلک کر دینا ہے جیسے دوستہ آپ سیو کی اوپر کلک کرو گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو کٹیگری ہے چینل کی وہ چینج ہو جائے گی اب آپ نیکس جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرو گے اس میں جو کٹیگری ہے وہ جو آپ نے سیلیکٹ کی ہوگی وہی آٹومیٹک وہاں پہ ایڈ ہو جائے گی آپ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یوٹیوب چینل کا نام بھی چینج کر سکتے ہو اور ساتھ میں یوٹیوب چینل کی کٹیگری کو بھی چینج کر سکتے ہو تو اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگے یوٹیوب چینل یا گوگل ایڈسنگ رگارڈنگ آپ کو کوئی ایشو ہو تو آپ ہمیں ویڈس اپ یا انسٹاگرام پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا دینا کوئی بھی آپ کی پرابلم ہو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا تو ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں بھائی تب تک لیٹاٹا بائی بائی